تین کام یہ تین ملیں گے تو ایک ٹاؤنٹ ہو رہی ہے احرام نیت تربیہ یہ تین چیزیں ملیں گے تو ایک چیز ٹاؤنٹ ہو رہی ہے ایسا نہیں کہ احرام حالت ہے نیت علاق ہے تب یہ تین چیزوں کو ایک چیز ٹاؤنٹ ہوتی ہے احرام بول کر اور یہ بات بھی ہمارے ذہن میں اتخاب ہو جانا چاہیے کہ احرام کوئی خرید کی اور بیچنے والی چیزیں نہیں ہیں احرام خرید کے لائیں میں بولتا ہوں بتا ہوئے کہ احرام خرید کے لائیں بولا کے بتا ہوئے کہ احرام نہیں ہے یہ احرام کی چادر ہے احرام دنیا میں کئی کٹا نہیں ہے اور کئی خریدہ نہیں جا تھا نہیں سمجھ نہیں بات آئی تھا اور رسال دیکھوں میرا چھوٹا سا بچہ ہے چھ سال کا وہ رمضان کا بہت امی حضرہ ہے وہ میرا بیٹا آکے بولتا ہے ابو چلو آج روزہ خرید کے لائیں گے میں بتا ہوں بیٹا روزہ نہیں کریتے روزہ نے مرسا بازار میں مہنی پٹم ٹھولی چکی پہ افتاری مرسی ہے سہینے مرسی ہے روزہ نہیں روزہ کہیں نیزے بول آئے گا ایسا بتا ہی روزہ ہے نہیں آپ کو روزہ آپ دکھائی نہیں سکتے تو ایسے احرام بھی ہیں احرام دراصل حلال جیر کو حرام کرنے کا نام ہے اس کی ایک علامت ہے چادر مد آدمی کے لئے خواتین کے لئے نہیں ہے پھر تو احرام مد بولی احرام کی چادر بولی احرام کی چادریں ہم خریدتے ہیں اور آجی کیونکہ احرام اسی کو سمجھ گیا ایک حاجب اللہ میں دو ہزار کا خریدہ ہاں دوسرا حاجب اللہ کیا دو ہزار کا خریدہ ہاں دو ہزار کا خریدہ ہاں تو احرام کی چادر پر فخر نہیں کرنا ہے وہ احرام جس میں چیزیں حلال تھی وہ حرام ہونے کا نام ہے تو آپ سمجھنے آئے جب احرام کا مطلب ہے کہ ہم پر وہ چیزیں جو ہمارے لئے حلال تھی ہمارے لئے گروز تھی اب حرام ہو جائے اور دوسری چیز ہے نیت نیت ہم عربی میں پڑھتے ہیں اللہم انی ورید الحجہ فیسر حلی و تقبل ہو منی اے اللہ میں حج کا ارادہ کرنا ہوں اے اللہ اس کو آسان فرمائی اور اللہ اس کو پبول فرمائی تین باتیں ہم نیت میں عام طور پر کہتے ہیں کہ اے اللہ حج کا بندے میں ارادہ کیا ہوا ہے اے اللہ اس حج کو آسان فرمائی اور اے اللہ اس حج کو پبول فرمائی حضرت اکرام یہ حج کا ارادہ یہ تو الحمدللہ ہو چکا ٹیمنٹ ہو چکا ٹنفرمیشن ہو چکا تقریبات سے پلائی شبہ الالہ باقی اور جہاں تک معاملہ آسانی کا ہے آسانی کے بارے میں یاد رکھیں کہ ہم پڑی نفیر کرتے ہیں اور میں نے ہمیں کہا نا اللہ کے مہمان ہیں ہم کس کے مہمان ہیں اللہ کے مہمان ہیں تو انتظام کون کرے گا حاجیوں کو لوگ پریشان کرتے ہیں حاجیوں ایسا ہو جاتا ایسا ہو جاتا ادھر ایو ہو جاتا ادھر ایو ہو جاتا میں کہتا ہوں بھئے آپ کا پیزبان کو نہیں وہ دعوت دی اللہ دعوت دی تو اللہ انتظام کرے گا کہ سعالی حکومت نے انتظام کرے گا اللہ انتظام کرے گا اللہ آسانی پیدا کرے گا اللہ ہم کو مشکلوں سے بچائے گا اور بات یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کہ الحرم محترم میں کوئی آقل مسائل نہیں ہے وہ انتظامات کا تو وہ حال ہے کہ انٹرنیشنل ورلڈ لیول کے ایرانیجمنٹ ہے صرف چھوٹی سی بات میں آپ کو عرض کر دوں کہ حرم شریف میں صرف زمزم 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 جو ہم بھیدے ہیں ہاں جی کو کٹینر رکھا ہوا ہوتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے ماہو زمزم موبار زمزم موبار زمزم غیر موبار نورور زمزم تو وہاں سے وہ پولیس والا بتانا تھا کہ دو منٹ میں دس لاکھ زمزم کے کب یوز ہوتے ہیں کتے زمزم کے کب آئیسا دو منٹ میں ابھی حضر آبان میں جمع کر دیجئے آپ چالیس لاکھ لوگوں کو ایک دن بلدوں میں دو دن جمع کر دیجئے تین دن پھر جائیے گھر بھنڈے پہ بلے ساکھ کھانا نہیں ہے پانی نہیں ہے بریانی نہیں ہے پتم ہو گیا دکان بن کر دیجئے اللہ کے مہمان چالیس لاکھ اوپیشیل اوپیشیل اور ہیں وہاں کبھی کوئی چیز کی تبھی نہیں بلکہ کہ میرے مسلی ہیں ہمارے مجید کیا صدر بھی ہے انہوں نے بتایا ماشاءاللہ بہت بڑے پوست پیس دیکھائے ہوئے ہادیوں کے جو فارنیکسین دیتے ہیں تو پھر ایڈیا یہ ہادیوں کو فارنیکسین دیتے ہیں ماشاءاللہ اللہ نے ان کو موقع دیا انہوں نے دنیا مفتی صاحب آپ کو بدہ ہونا چاہیے کہ مکے میں ہادیوں کے لیے کھانے کے لیے جو روٹی بنتی ہیں مکے میں مہاں کے مکے کے جو روٹی بننے کا وہاں 136 قسم کی روٹی بنتی ہیں ہائی صاحب یہ ہے انکردامات ابھی آپ پہرائی میں جائیں گے تو اش اش کریں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مکے میں